اسلام علیکم ورکاتو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج ایک چھوٹا سہسل ہو جو انسا ہے آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ ہے الیکٹری کرنٹ کے بارے میں دیفائن الیکٹری کرنٹ یہ چپٹر نمبر فورٹین ہم نے سٹارٹ کیا ہے پی ٹی وی کا جس کا نام ہے کرنٹ الیکٹری سٹی تو امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے میرے لیکچرز ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کیا کریں لیکچرز کو واج بھی کیا کریں اور سارا لیکچرز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی سمجھ آئے گی اور دوسروں کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی لیکچرز جو ان سے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے الیکٹری کرنٹ سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے آپ کو کہ چارجز کیا ہوتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو تھرٹین چپٹر میں سمجھایا تھا کہ چارجز دو قسم کے ہوتے ہیں اور اس چپٹر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چارجز فلو نہیں کر سکتے وہ تھا الیکٹرو سٹیٹک کا چپٹر لیکن اب جو ان سے چپٹر ہم کر رہے ہیں اس میں چارجز فلو کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک وائر کے اندر موو کر کے ایک وائر سے موو کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکتے ہیں اس کے موو کرنے سے چارجز جو ان سے ہیں جب موو کرتے ہیں تو اس کے موو کرنے سے یہ کرنٹ جو ان سے ہے نا پروڈیوس ہوتا ہے تو دیکھیں پہلا اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے The rate of flow of electric charge through any cross-sectional area is called current اب جو cross-sectional area ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہم تو جو rate of flow دیکھیں یہاں پہ flow کا لفظ آگیا ہے electric charge یعنی کہ جو charge ہے charge positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ شروع میں یہ concept نہیں تھا negative charges جن سے تھے وہ دریافت نہیں ہوئے تھے electron تو concept جن سے پہلے والا تھا وہ positive charges کو موو کروانے کی بات ہوتی تھی تو اس لئے ہم نے ابھی positive negative کی بات نہیں کی صرف electric charge کی بات کی ہے throw any cross-sectional area یعنی کہ cross-sectional area کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی وائر ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ circular ہوتی ہے جس طرح سے یہ marker جن سے ہے یہ circular ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہ marker circular ہے تو یہ اس کے جو سامنے والا area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ cross-sectional area ہوتا ہے یہ ویسے طرح آپ کو ایسے نظر آتی ہے جس طرح یہ marker نظر آ رہا ہے لیکن جب اس کو کٹا جائے تو اس کے سامنے والا حصہ جن سے ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے یہ اس کا cross-sectional area یہ سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر سے جب charges move کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں crunt تو ظاہری بات ہے جب charges move کرتے ہیں تو اس کو time لگتا ہے اس کا مطلب اس کو time پہ ہمیں divide کرنا پڑے گا اس لئے rate کا لفظ آیا the rate of flow of electric charge through any cross-sectional area is called crunt اگر charge کو ہم کیوں کہہ دیں passing through any area in time t small t آ گیا then crunt i جنسہ ہے flowing through it will be given by crunt is equal to charge divide by time یہ لکھا ہے charge divide by time اب crunt جنسہ ہے اس کو i سے denote کرتے ہیں charge کو ہم q سے denote کرتے ہیں اور time کو t سے denote کرتے ہیں ہمارا پر فارملہ بن گیا i is equal to q over t اب اس کا ایسا unit current کا کس طرح سے نکال سکتے ہیں charge کا unit آپ کو پتہ ہے qolom ہوتا ہے time کا unit آپ کو پتہ ہے second ہوتا ہے qolom پر second جنسہ ہوتا ہے یہ اصل میں ampere ہے تو ampere جنسہ ہے اس کو capital A سے لکھتے ہیں اب اس کی ampere کی definition کر لیتے ہیں کہ if a charge of one qolom یعنی charge جنسہ ہے وہ ایک qolom کا ہو passes through a cross-sectional area in one second یعنی کہ ایک qolom charge ایک سیکنڈ میں جب پاس کرتا ہے کسی wire کے اندر سے یا کسی بھی area کے اندر سے then current is one ampere تو جو اس کا current ہوگا جو اس میں produce ہوگا جو گزرے گا وہ one ampere ہوگا اب یہ جنسہ ampere ہے نا ایک بڑا unit ہے تو اس کے دو چھوٹے unit جو ہم use کرتے ہیں جو similar unit ہیں اس کے وہ mili ampere ہوتا ہے اور میکرو ampere ہوتا ہے ملی ampere کو small m اور capital a لکھتے ہیں میکرو ampere کو mu اور capital a لکھتے ہیں اور جنسہ mili ہوتا ہے ton کی power minus 3 ہوتا ہے prefixes میں آپ کو پتا ہے اور میکرو جنسہ ہوتا ہے ton کی power minus 6 ہوتا ہے prefixes میں تو اس طریقے سے اس کے تین unit جنسے بن جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پرانے papers میں سوال ایک آیا ہوا ہے کہ کتنے unit ہوتے ہیں current کے تو تین unit current کے ہوتے ہیں ایک ampere ایک mili ampere اور ایک میکرو ampere تو جو mili اور میکرو ہیں یہ چھوٹے unit ہوتے ہیں اور ampere ایک بڑا unit ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ electric current جنسہ ہے وہ rate of flow of electric charge ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی charge اگر کسی time میں گزرتا ہے کسی cross sectional area سے تو اس کو current کہتے ہیں اور اس کا unit ampere ہوتا ہے اور ampere کی definition بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک کلم کا charge اگر ایک second میں گزرتا ہے تو وہ ایک ampere ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو lecture جنسہ ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے electric current کو define کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ